جنگل میں جو جانور اللہ نے پیدا کی ہے نا خود سانہزان کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر درندہ نہ ہو تو انسان کے لیے خوشکی میں زندگی مشکل ہو جائے گی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات ایک نظام کے تہہ چل رہی ہے یہ اندھی نہیں چل رہی کوئی چلانے والا ہے بڑی سوچ سمجھ کے بنائے اس نے ایک ایک چیز کو تین حصے اللہ نے پانی رکھ دیا ایک حصہ خوشکی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا تین حصے خوشکی ہوئے ایک حصہ پانی ہو یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا نہیں ہوا اگر کہ یہ ہوتا دیکھو ڈینیسور تھے نا کسی زمانے میں ان کی نسل ختم ہو گئی اس پر تو بحث ہوتا ہے نسل ختم ہو گئی کیوں ہو گئی اس پر نہیں ہوتی بھئی انسان کو دنیا میں آنا تھا اس لئے ڈینیسور اللہ نے ختم کر دیا ڈینیسور اگر ہوتے ہیں ہم یہاں بیان سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کمبختوں کے موں اتنے بڑے بڑے تو کھا جاتے ہیں پوری دنیا کو کھا کے ختم کر چکے ہوتے ہیں اب تک اللہ نے انسان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بقاعدہ انتظام ہو رہا ہے انسان کے بھئی اب انسان آ رہا ہے جس کے لئے بنایا تو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے بڑے بڑے ختم چھوٹے چھوٹے رہیں گے چھپکلی ہیں رہ گئیں خواتین کو ڈرانے کے لئے شوہر سے نہیں ڈرتی چھپکلی سے ڈرتی ہیں حیرت کی بات ہے یار اس پہ حیران ہوتا ہے وہ شوہر بڑی بڑی موچھوں والا ایسے بڑے 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 بیلڈر میں نے دیکھے ہیں پولیس ڈرتی ہے ان سے بی بی کے سامنے چلتی نہیں چھپکلی لاکے دو تو بھرڈر جائے گی سمجھ میں نہیں آئے کہ خواتین کا آج تک جو نا ان کی دماغ کس سٹائل سے ان کی سوچتی ہیں سمجھ میں نہیں آئے تو اور یہ بھی ٹارزن یہ بھی دنیا میں ہر چیز کسی سے نہیں ڈرتا مگر بیگم سے ڈرتا ہے یہ اس پہ بھی بڑی ایرانگی ہوتی ہے یار تو پولیس سے نہیں ڈرتا وہ ہے نا اکبر دبینٹ ہے کبھی بریٹیش کی فوج سے چھوڑو یہ موضوع چینج ہو جائے گا تو اب سمندر کی گہرائی میں بہت زیادہ گہرائی میں پانی کا اتنا دباؤ ہے کہ انسان وہاں ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے جائی نہیں سکتے وہاں پہ لیکن وہاں مشلی آئے وہ اتنے دباؤ میں کیسے ہیں بھائی اور وہاں گھپ اندھیرہ مجھے جب کسی نے یہ بات بتائی نا بڑے پڑے لکھے آدمی نے کہ بھئی سمندر میں روشنی ہوتی ہے نیچے تہہ میں لیکن بعض سمندر اتنی گہرائی میں ہے کہ سن لائٹ وہاں تک نہیں پہنچتی مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی تہہ میں اندھیرے میں ہوں اور اتنا گھپ اندھیرہ کے ہاتھ قریب سے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھائی نہ دے بنے گا دیکھو قرآن کو کیسے پتا چلا کہ سمندر میں اتنی گہرائی بھی ہے کہ جہاں سورج کی روشنی تب ہی تو قرآن مثال دے رہا ہے نا اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو سائنسی حقیقت کے خلاف ہو قرآن مثالیں بھی غلط نہیں دیتا حالانکہ مثال تو فرضی ہوتی ہے تو فرضی طور پر بھی غلط بیان قرآن نہیں دیتا